اسلام علیکم دوستو ہماری دوسری خوشبو آتی ہے لیمن کیٹیگری میں لیمن گریس کر کے یہ تین امل کا لیایا ہوں میں آپ کو خالی اس کا جوس اس طرح رہتا ہے ایک کیا ہوتا ہے دیکھیں کافی لوگوں کو پتا نہیں رہتا ہے مجھے بھی پتا نہیں تھا پہلے لیمن کا جو درکھ رہتا ہے اس کو پتیاں آتی ہیں گھاس گھاس سے آیا بھر بول دیا تھا میں نے لیکن ایسا نہیں ہے لیمن کی ایک گریس کےٹیگری رہتی ہے جس طرح کس کا گریس رہتا ہے جس طرح نارمل گریس رہتا ہے گھاس رہتا ہے اسی طرح لیون گرہ رہتا ہے دوستو یہ کافی اس سے یوزت رہتے لیون گرہ جو نیٹرل چیز رہتی ہے یہ اب اگر تمہارے کو چاہیے تو نرسری میں بھی اویلیبل رہتا ہے نرسری اس میں بھی اویلیبل رہتا ہے یہ گھروں کے پاس ڈالتے ہیں یہ گرہ کافی یوز رہتا ہے آئر ویدی کے طور پر اسے استعمال کیا جاتا ہے دعوائی کی طور پر اسے استعمال کیا جاتا ہے جس کو پانی میں دال کے کھولا کے اس کو ایک کشائے جیسا پیا جاتا ہے اس سے ٹی وغیرہ بنایا جاتا ہے کافی ویزت رہتے ہیں دوستہ سے بولتے گئے تو ٹاپک دوسرا ہو جاتا ہے لیکن اس کا آئل بھی آتا ہے اس جیسی خوشبو کا آئل آتا ہے دوستو لیمین گریس اب یہ خوشبو کیسے رہتی بھائی بلے تو جی جی لیمین گریس خوشبو اتر کی یا اس کی پرفیم کی خوشبو کے بات کریں گے دوستو اس میں بھی ایک سٹرسی نیمبو کی خوشبو موجود رہتی دوستو اگزیکٹلی بتائیں گے تو دو خوشبووں کے کامنیشن ہے ایک کچھا گھاس اب کیا ہے بھلے تو اس میں ویلیجیس میں رہتے لوگ گھاس کاٹ کے جنور کو وغیرہ لے جاتے رہتے وہ گھاس جو بلک میں رہتا ہے بہت زیادہ اس میں سے دیکھیں گے تو ایک ہربل خوشبو آتی ہے نا اس ہربل خوشبو میں نیمبو کی خوشبو ملا دیا گیا تو کس طرح کی خوشبو نکل گیا تھی ہے ایز ڈیز وہی خوشبو بنتی ہے لیمین گریس اب یہ اتر میں موجود ہے پرفیم بھی سے کسٹمائز کروا سکتے ہیں دوستو یہ اچھی سوٹنگ والی خوشبو رہتی ہربل خوشبو رہتی لیمینی خوشبو رہتی کھٹی کھٹی فریش فیل دلانے والی خوشبو رہتی دوستو اس سے ایک فائدہ بھی بولتا ہوں میں آپ کو چاہے بولے تو دوستو میجر سے کچھ لوگوں کو سفر کے دوران وامتنگ کا پرابلم رہتا ہے تو میں ان لوگوں کے لیے یہ خوشبو سجد کرتا ہوں کیونکہ وہ لوگ وہ وامتنگ کا ان کو پرابلم رہتا ہے وہ پرابلم تھوڑے حد تک کم کرنے کے لیے لوگ کیا کرتے ہیں نیمبو اگر آپ کو ہاتھ میں پکڑ کے سنگتے بیٹھتے ہیں نا وہ ایسے مومنٹ میں اگر کھٹی خوشبو کر کے جائیں گے نا کچھ حد تک اس پرابلم سے آپ بچ سکتے ہیں تو ایسے موقع پر اچھا کام آتا ہے دوستو اور کسی کو ہر بیل خوشبو ہاں نیمبو جیسے خوشبو ہاں اور توڑے گرین خوشبو ہاں پسند ہے تو آرام سے اسے ویر کر سکتے ہو یہ پاپی میں بھی آوائلیبول رہتا ہے یہ ریگولر پریز میں ہے دوستو اس کا پریز آتا ہے آپ کو ایک طولہ دو سو دو سو پچیس میں آنے چاہیے لیکن ہو سکتا ہے تو اس سے بھی کم کرنا کوشش کرتے ہیں آہ انکھریب انشاءاللہ ان پروفیما کو ہم 50ml کی کیپیسٹی میں بھی آہ گلاس باٹھل میں لانے کوشش کر رہے ہیں دیکھیں آج کل پروفیما پیسی وڈی کا بہت بڑا مسئلہ ہو رہا ہے آپ سمجھے اس بات کو کیونکہ پروفیما پروفیما آر کسٹمایزڈ پروفیما کسٹمایزڈ ہوتے ہیں ایک ایک بندہ ایک ایک حساب سے اپنا پروفیوم بناتا ہے فر اگزامپل ٹام ڈو اور ڈنہیل کا مکس پرفیوم کے کیٹیگری میں سب سے بیشت زیادہ سیل ہونے والا جو ہمارے پاس پرفیوم ہے وہ ڈپٹک ٹام ڈو اور ڈنہیل آئکان کا مکچر ہے تو مکس کر کے لیے تو لوگ یہ اب میں بول رہا ہوں پرفیوم کے کیٹیگریہ سب سے زیادہ سیل ہونے والا ہے کچھ لوگ اسے 30% کونسولیشن لگتے کچھ لوگ نارمن سے لگتے کچھ لوگ کچھ لوگوں کو پریشان نہیں کرنا چاہیے بھائی بھولتے ہیں اوہرال سے یہ کسٹمائزر ہوتے ہیں دوستو اب فر اگزامپل ایک بندہ رہتا ہے 50 ml کا کسٹمائزر پرفیوم 40% کونسولیشن بنواتا ہے وہ بولتا ہے بھائی مجھے سیوڑے چاہیے بھولکے زیادہ ریٹ نہیں رہتا ہے وہ اپروکسیمیٹلی 300 میں آنی چاہیے تو وہ پرفیوم ہم بنانے کے بعد خورو کریر بھیجتے ہیں جنن رہتا ہے کسٹمائر موشلی جنن نہیں تیتے ہمارے کسٹمائر لیکن کسٹمائر والے اتنا بتامیزی کرتے ہیں کیا بہر تو ان کو فون تک نہیں کرتے وہ ماندے پڑا حوش و رہتا ہے کسٹمائر کو ہب کارڈر آس نہیں مانم رہتا لے کے جانے کے لیے کسٹمائر کو کالم تک نہیں کرتے چار پانت دن کے بعد اسے ریٹن بھیج دیکھے کیا ہوتا ہے کسٹمائز پرفیوم ہے دوسروں کو دینے میں مشکل رہتی کیونکہ اپنی اپنی الگ چھائیس رہتی آہ اس سے کیا ہوتا ہے تو فاروڈ ریٹن کا شپنگ چارج ہمیں لگتا ہے اور اسے پیکجنگ میں ٹل ہم اسے خرچ ہو دے سبسی بڑی بات کیا ہے بولے تو اس کے لیے جو ٹائم نکال دے نا وہ ٹائم ہمیرا اولاس ہوتا ہے تو یہ سب ہیڈیک نہیں رہنا بولے تو دیکھو آپ کو بھی ہیڈیک نہیں رہتا ویٹنگ کر کے اپنا ٹائم نہیں گوا سکتے اس لیے کیا ہے بولے تو آپ پریپیڈ کریں گے نا تو آرام سے اپنا مال آپ کو آ جائے گا اس میں کوئی شک نہیں رہتا ہے ہاں ضرور لوگ کو ڈر رہتا ہے کسٹمرز کو ڈر ضرور رہتا ہے کیونکہ وجہ بتاتا ہوں آج کل دنیا میں اتنا فراڈ چل رہا ہے نا آج کل اتنے دھوکیں چل رہا ہے نا لوگ کوئی بھی لوگ کسی کو بھی ٹرسٹ نہیں کر سکتا دوستو ہمیں بھی نہیں ہم کو بھی بہت پریشان ہوتی رہتی کچھ لوگ آتے میسیج کرتے فون پے فون پے میں میسیج کر کے بھائی زیادہ امونٹ ڈال دیا ہم ریٹن مارا ہوں گھلتے وہ دیکھیں تو پیمیٹ نہیں رہتا ہے وہ میسیج رہتا ہے اس طرح کئی فراڈ ہو رہے تو میں یہ کی بات بتاتا ہوں آپ کو اگر کسی سیلر کے یوٹیوب چینل میں آلماسٹ ون تھاؤزن سبسکریبر ہے تو اس کے ویڈیوز کے نیچے اگر وہ فراڈ ہے تو ڈھیڑ سارے نیگٹیو کامنس پڑے ہوئے رہتے ہیں ٹھیک ہے ہم اپنے کسٹمرز کے امونٹ کو امانت سمجھتے ہیں ہمارا یہی نیم رہتا ہے دوستو کہ کسٹمرز کسٹمر کو یک بھی روپیار لاس نہیں ہونی چاہیے ہم جہاں تک ہو سکے ان کو اس سے بڑیا جو پرائز ہم کو دیتا ہے اس سے بڑیا بنا کے بھیجنا کی کوشش کرتے لیکن اس سے کم تو ہریس نہیں کرتے دوستو کبھی کبر ایسا ہوتا ہے کریور میں ڈیمیج ہو جاتا ہے کافی سیلر ایسے رہتے دوستو بھیجنے کے بعد بیچ میں ڈیمیج ہوا سمجھو کیا بولتے بھائی بھیجے تک ہماری ذمہ داری ہے کریور نے گلتی کر دی ہمیں کیا ہے اس سے ہمیں کوئی لینا دینا نہیں ہے ایسا بود لے کے ہڑ جاتے لیکن ہم جو ہیں اس کی پوری ذمہ داری لیتے دوستو آپ کے ہاتھ سلامتی سے پہنچے تک ساری ذمہ داری ہماری رہتی ہے ٹھیک ہے یہ بات ہمارے پرانے کسٹمرز کو معلوم رہتا ہے جو نئے ہیں ان کو ٹرسٹ نہیں رہتا ہے تو آپ کیا کرتے کام کریے آپ کیا شنڈلی میں اتر لے سکتے ہو کتر میں کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ اگر ریٹن بھی ہو گیا نا تو ہم اس کو ریوز کھنے میں آسانی رہتی تر میں لیکن پرفیم ایسا نہیں رہتا دوستو پرفیم ریٹن ہو گیا تو اسے ہم کچھ نہیں کر سکتے اور کیا بلے تو آپ کو اتر بھی لے رہے ہو تو مینموم سکس ایمیل ایک قوانٹی ڈی رکھا کیجئے آہ سی وڈی لے رہے ہو آپ کو من میں یہ دھیان رہنا ہے کہ آپ کے نیر بھائی کوریر جو بھی ہے ہم کس سے کام کرتے ڈیلیوری سے کام کرتے ایک کام ایکسپریس سے کام کرتے ڈیٹی ڈیسی سے کام کرتے بہت ریئر کیسے میں ایکسپریس بیسی کام کرتے آپ کے نیر لی کوئی کوریر آفیس ہے تو وہ آپ کو آئیڈیا رہنا چاہیے کیونکہ سی وڈی کوریرز لا کے دیتے ہونے گیارنٹی نہیں ہے آپ کو آپ جو ہے کوریر کمپنی کے پاس جا کے کلیٹ کرنے کے لیے تیار ہیں تو اتر میں بھی سی وڈی پلیس کریے آپ کیونکہ وہ لا کے دی تو الحمدللہ لیکن آج کل بتمیز ہی ہو رہی ہے کوریرز میں ٹھیک ہے دوستو یہ سب دھیان میں رکھئے ہو سکتا ہے ویڈیو لمبا ہوگا ماف کیجئے گا پھر ملتے ہیں اور کسی ویڈیو میں بہت سا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ